ڈاورپنڈی کی جگہ بہت کم ہے لوگ بہت زیادہ ہیں ملتان سے ماشاءاللہ کافی کافلے آئے ہوئے ہر ذلے سے جگہ کم ہے ماشاءاللہ کھانے کا بھی اچھا انتظام ہے خود ہم پکا رہے ہیں سب لوگوں کھلا رہے ہیں خان کے لئے ہماری جانوی قربان ہے اگر خان ہمیں دو منت تین منت کا چاہے سال کا بھی کہیں گے ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں یہاں پہ الحمدللہ خان صاحب اگر کہیں گے نا دو تین باہ کے لئے ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنے سادہ و سمان ساتھ لے کے آئے ہیں بیک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنی ضرورت کی چیزیں ساری مکمل لے کے آئے ہیں تو خزاکو ناظرین کاشان اختر آپ سے مخاطب ہے یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جاننا چاہوں گا لانگ بارچ میں جی کہاں سے ہیں آپ خان صاحب سے اتنی محبت کتنے دن کی تیاری کر کے آئے ہیں الحمدللہ خان صاحب اگر کہیں گے نا دو تین باہ کے لئے ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنے سادہ و سمان ساتھ لے کے آئے ہیں بیک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنی ضرورت کی چیزیں ساری مکمل لے کے آئے ہیں تو خان صاحب کے لئے کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب زخمی ٹانگ سے بھی آ رہے ہیں یہاں پر خان صاحب ہمارے لئے بہت قبل اترام ہے خان صاحب جو کہیں گے ہم مانے کے خان صاحب کے لئے ہماری جان بھی حاضر ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ دوست ہیں آپ بھائی ہیں جی ہم کزن ہیں اچھا کزن ہیں جی کزن ساتھ ہیں سارے لانگ مارچ انجوائے کرنے کے لئے بلکل لانگ مارچ انجوائے کرنے کے لئے حقیقی آزادی لینے کے لئے ہم وہاں سے زلہ مظفرگڑ سے ہیں دیکھیں مہینے کا انڈ ہے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے لیکن ہمارے ج جو وہاں پہ لیڈر ہیں میاں فیاض نے چھڑی رہا وہ خان کے لئے ہمیں لے کے ہیں خان کے لئے ہماری جان بھی قربان ہے اگر خان ہمیں دو منت تین منت کا چاہے سال کا بھی کہیں گے ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی اتنی محبت ہے خان صاحب سے مہین سے جاننا چاہوں گا جی اسلام علیکم والیکم السلام آپ بھی نہیں کے ساتھ ہیں جی بلکل میں نہیں کے ساتھ ہیں یہ میرے کزنز ہیں سارے تو کیا کہنے جائیں گے لانگ مارچ کے وال آپ سے کیا دیکھ رہے ہیں جلسہ ہوگا ہے دھرنا ہوگا دیکھیں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے جو ہمارے خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم انہی کے فیصلے پر متفق ہوں گے اگر کہیں گے کہ یہاں پہ دھرنا دینا ہے ہم ان کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے اگر مہینہ دو منہ بھی کہیں گے تب ہی ہم خان صاحب کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں ناظرین یہاں پر لوگ جو ہیں خان صاحب کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ یہاں پر بھی بیٹھے ہیں میں ان سے جانا چاہوں گا یہ کہاں سے ہیں جی اسلامیوں کہاں سے آیاں جی آپ ملتان سے آیاں ملتان سے بھی لوگ موجود ہیں کس کی قیادت میں آیاں آپ آن آباس بپی صاحب آن آباس کی قیادت میں ہے کیا کہنا چاہیں گے لوگ مارچ کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں دھرنا ہوگا زلچہ ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہاں پہ یہ کہ جگہ یہاں پہ کام ہے لوگ بہت زیادہ ہیں ان کو چاہیے کہ جگہ کوئی اسلام آباد میں کرنا چاہیے تھا کھانے پینے کا کیا انتظامات ہے راورپنڈی کی جگہ بہت کام ہے لوگ بہت زیادہ ہیں ملتان سے ماشاءاللہ کافی کافلے آئے ہیں ہر زلے سے جگہ کام ہے ماشاءاللہ کھانے کا بھی اچھا انتظام ہے خود ہم پکا رہے ہیں سب لوگوں کھلا رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کیا کہنے جائیں گے آ جا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نئے چیف آرمی صاحب آفز قرآن ہے وہ علم کو سمجھتے ہیں تو اپنا چیف جسر صاحب سے صدرت پاکستان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو جلدت سے نکالیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملازم گھر میں کوئی رکھتا ہے وہ چوری کرتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں یہ ران اس بات سے ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والے پھر اقزدار کمت پر آ کے قبضہ کر دیا انہوں نے اور تیرہ پارٹی ہیں ان کا منشور ہے لگ لگ ہے زمین اسمان کا فرق ہے آر پارٹی کا منشور ہے اپنا اپنا منشور ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بناہ پر اگٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک کو دلدل سے کیوں نہیں نکالتے اللہ کا خوف کریں اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کی کیا آ رہا ہے تو ایلیکشن کا اعلان کریں جو پارٹی بھی آتی ہے اس کے ذمین اقزدار کر دیں